السلام علیکم ناظرین جنرل ریسرچ ٹی وی کے جنرل نالج سیگمنٹ میں خوش آمدید ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسٹ انفرمیٹیو ویڈیوز ناظرین جی کے سیگمنٹ کے نوبل پرائز کے اپیسوڈ ٹو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپیسوڈ ون میں آپ کو نوبل پرائز کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ نوبل پرائز کیا ہوتا ہے کن لوگوں کو اور کیوں دیا جاتا ہے اور وہ کون سی شخصیت تھی جس نے نوبل پرائز لینے سے انکار کر دیا اگر آپ نے اپیسوڈ ون نہیں دیکھی اور اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پہلا نوبل پرائز کن شخصیات کو ملا پاکستان میں کن شخصیات کو نوبل پرائز ملا اور 2019 میں ملنے والے انعامات کی تفصیل بھی بتائیں گے ویورز ان سب کے بارے میں جانئے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے تاکہ آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام میں نوبل پرائز کے مطلق سوال آئے تو آسانی سے حل کر سکیں ویورز سب سے پہلا نوبل پرائز 1901 میں دیا گیا جبکہ الفرڈ نوبل نے 27 نومبر 1895 کو پیریس میں اس کو قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا الفرڈ نوبل کی خواہش کی تکمیل میں چار سال لگے ناظرین چار سال کے بعد تمام پارٹیز کنونس ہو گئیں اور 10 دسمبر 1901 کو پہلا نوبل پرائز دیا گیا ویورز 1901 میں ویلم کارنرڈ کو فزیکس میں بہترین کار کردگی پر نوبل پرائز دیا گیا 1901 میں ہی جیک بس ایچ وینٹ کو کمسٹری میں خدمات سر انجام دینے پر اوارڈ دیا گیا ایمل وون کو 1901 میں فزیالوجی یعنی میڈیسن میں انقلاب برپا کرنے پر نوبل پرائز دیا گیا سلی کو 1901 میں لٹریچر میں اہم خدمات سر انجام دینے پر اوارڈ دیا گیا ناظرین انیس سو ایک میں پہلا نوبل پیس پرائز ہینری ڈانٹ کے نام رہا ویورز اب میں آپ کو پاکستان میں نوبل پرائز پانے والوں کے نام بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کب اور کس کارکردگی کی بنیاد پر نوبل پرائز حاصل کیا پاکستان میں پہلا نوبل پرائز ڈاکٹر عبدالسلام کو انیس سو نواسی میں فزکس میں بہترین کارکردگی پر دیا گیا اور دوسرا اوارڈ جس پاکستانی کے نام رہا اس کا نام ملالا یوسف زئی ہے جس کو دوزار چودہ میں پیس یعنی امن کی کیٹاگری میں اوارڈ دیا گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوزار انیس میں کن افراد نے اور کون سی کیٹاگری میں نوبل پرائز حاصل کیے ویورز جیمز پیبلز نے فزکس میں تھرائٹیکل ڈسکوری کرنے پر نوبل پرائز حاصل کیا مائیکل میئر اور ڈی ڈیر کلوز نے سولر میں کام کرنے پر نوبل پرائز حاصل کیا جبکہ کمیسٹری میں نوبل پرائز حاصل کرنے والے افراد جان بی گوڈ انف ایم سٹینلی اور اکیرہ ہیں جنہوں نے لیتھیم آئین بیٹریز میں بہترین کارکردگی دکھائی دوزار انیس میں پیٹر ہینڈ کے نے لٹریچر میں اوارڈ حاصل کیا جبکہ دوزار انیس کا نوبل پیس پرائز ابھی احمد علی کے نام رہا اکنومک سائنسز میں ابھی جیت بینر جی ایسدر ڈفلور اور مائیکل کریمر نے نوبل پرائز حاصل کیا ناظرین اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دوزار بیس کی نوبل پرائز سرمنی کب ہوگی ناظرین یہ سرمنی دس دسمبر دوزار بیس کو ہوگی تو ویورز یہاں ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ریسرچ بیسٹ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے شکریہ